اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن کورس لیسن نمبر ٹوئنٹی سیکس آج کی ہماری یہ ویڈیو اقراء عربی قائدہ کی چھبیس میں ویڈیو ہے اور قائدہ کا سبق نمبر تئیس ہے اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا لیکن ایک بات یاد رکھیں اس میں ٹائٹل جو لگایا تھا سبق کے شروع میں اس میں سبق نمبر چوبیس لکھا ہوا ہے وہ اصل میں سبق نمبر پچیس ہی تھا تو آج کا ہمارا جو اقراء عربی قائدہ کورس کا سبق ہے وہ ہے چھبیس وہاں اور قائدے کا سبق تئیس وہاں ہے ٹھیک ہے جی سبق نمبر تئیس اس میں ادغام کے متعلقہ جو ہے وہ کچھ سمجھایا گیا ہے اور اس سے پہلے ایک آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے یا اس ویڈیو سے دیکھنے والے بھائیوں کو شاید مکمل سمجھ نہ آ پائے اس لیے ضروری ہے کہ وہ پچھلی تمام ویڈیوز پچھلے تمام اسباق جو اس کورس کا حصہ ہیں جو بنیاد ہیں بیس ہیں اس مشک کو سمجھنے کے لیے اس کو لازمان دیکھیں انشاءاللہ جب آپ کی بنیاد پیچھے سے بنتی چلی جائے گی تو پھر آپ کو ہر بات کی سمجھ آتی چلی جائے گی تو آج کا ہمارا سبق ادغام کے متعلقہ ادغام کسے کہتے ہیں ادغام کا مطلب ادخال ہوتا ہے داخل کرنے کو کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات کہ شد سے پہلے اگر جزم والا حرف ہو تو اسے نہیں پڑھیں گے توجہ فرمائیں یہ دیکھیں یہ نون جو ہے واو کے اندر داخل ہو رہا ہے نون واو کے اندر داخل ہو رہا ہے اور جو حرف داخل ہوتا ہے اس کی آواز نہیں آتی وہ پڑھا نہیں جاتا پڑھنے میں نہیں آتا لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا یہ بات یاد رکھیں اچھا اب ہم اس کے مثلا جوڑ کرتے ہیں میم زیر واو میو ٹھیک ہے کچھ احباب کچھ قرہ کچھ اساتذہ اس کا جوڑ اس طرح بھی کرتے ہیں میم زیر نون وا میو لیکن جوڑ میں اس کو نون کو نہ ہی پڑھا جائے تو بہتر ہے تاکہ بچے کے دین میں یہ بیٹھ جائے کہ اس نون کو پڑھنا نہیں ہے یعنی کہ جب اس کی آواز نکالنی ہے پڑھنے میں یہ نہیں آئے گا لکھنے میں البتہ موجود رہے گا اچھا اس کو ہم کیسے پڑھیں گے میم زیر واو میو واو زبر علف وا میو وا لامدو زیر لین میو وا لین یہاں جو بات سمجھنے والی ہے کہ سب سے پہلے یہ یہ علف مدہ ہے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ علف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو اس کو علف مدہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور علف مدہ کی مقدار جو ہوتی ہے وہ ایک علف کے برابر ہوتی ہے اسی طرح واو مدہ یائے مدہ کے بارے میں بھی آپ کو سمجھایا گیا آگے کوئی اگر مثال آتی ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اچھا دوسری بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ ہے شاد والے حرف واو اور یہ ہے جزم والے حرف شاد والے حرف سے پہلے شاد والے حرف سے پہلے بلکل جزم والے حرف ہو تو یہ بات ذہن نشین کر لیں اچھی طرح کہ پھر یہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا ہے اس کو ہم من والن نہیں کہیں گے بلکہ مین والن اب ذہن میں ایک سوال آپ کے آ سکتا ہے کہ ادھر غنہ کیا جا رہا ہے ناک میں آواز جا رہی ہے اچھا اس کے لئے آپ ایک بات جو ہے وہ اچھی طرح نوٹ کریں میں آپ کو سمجھاتا ہوں صرف اسی سبق کے متعلقہ جو ہے انشاءاللہ سمجھاؤں گا باقی جو ہے وہ غنے جتنے بھی ہیں غنہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سب اس قائدہ کے یا اس کورس کے آخر میں یا اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائیں گے اچھا یہاں دیکھیں نون ساکن اور نون تنوین کے بات یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے نون تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زے اور دو پیش کو نون تنوین کہا جاتا ہے نون ساکن کسے کہتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ساکن کہتے ہیں کسی حرف کے اوپر جزم ہو جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جزم والے حرف ہے ٹھیک ہے اس کو ساکن کہیں گے یہ ساکن ہے نون ساکن یہ نون ساکن ہے یہ نون ساکن ہے ادھر ہم نے آپ کو نون تنوین کی مثال نہیں دی چونکہ وہ ہمارے سبق سے متعلقہ نہیں ہے جو ہم آج سبق پڑھیں گے انشاءاللہ قائدے کا اس کے بارے میں انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا ہے ایک الگ سے انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا اسی کورس کے اندر صرف بچوں کو سمجھانے کے لئے بچوں کے اذہان کے مطابق اچھا جی اب اس میں سمجھ جمالی بات وہ یہ ہے کہ نون کے بعد نون ساکن کے بعد اگر یہ آجائے یا واو آجائے میم آجائے یا نون آجائے ان چار حروف میں سے کوئی بھی حرف آجائے نون ساکن کے بعد ٹھیک ہے نون ساکن کے بعد ان چار حروف میں سے کوئی حرف آجائے تو وہاں ادغام ہوگا لیکن غنے کے ساتھ ہوگا کس کے ساتھ ہوگا غنے کے ساتھ دیکھیں جیسے یہ نشان یہاں نوٹ کریں میم زبر یا مائی غنہ ہوا یا زبر یا مائی اس کو مائی نہیں کریں گے مائی نہیں مائی ٹھیک ہے جس حرف کا ادغام ہو رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی آواز صفت ہلکی سی وہ برقرار رہے گی اور اس ادغام کو ادغام ناکس بھی کہتے ہیں یہ انشاءاللہ مزید ایڈوانس جو ہم کو ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر آپ کو مزید تفصیلی سمجھایا جائے گا فیلحال آپ یہ سمجھیں کہ نون ساکن کے بعد یا واو میم نون ان چار حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام تو ہوگا ہی لیکن غنے کے ساتھ ہوگا غنہ کریں گے ٹھیک ہے شاد سے پہلے والا حرف جزمالا نہیں پڑھیں گے لیکن جب ان کو پڑھیں گے تو غنے کے ساتھ پڑھیں گے میم زبر یا یا زبر یا ٹھیک ہے شین زبر علف مد شا میں یا شا ہمزہ پیش میں یا شا اچھا یہ جو مد ہے اس مد کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے چاندہ سباک چاندہ سباک پہلے ایک سباک ہم نے بنایا تھا مد واجب اور مد جائز کے متعلقہ اس میں اس کی تفصیل ہے اچھا جی اسی طرح یہ دیکھیں یہ نون ساکن کے بارے واہو ہے ادھر بھی ہم گنا کریں گے میون والن یہ نون ساکن کے بعد میم ہے تیسرا حرف ہے میم مائن ٹھیک ہے یہ میم ساکن نون ساکن کے بعد نون ہے من نشاؤ ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے سباک کی طرف اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد تنوین کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے نون ساکن کے بعد یا واؤ میم نون ان چار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا لیکن غنے کے ساتھ ادغام ہوگا ٹھیک ہے جی ان کلمات کے جوڑ کیے جائیں گے اب توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں قاف پیش را قر آپ دیکھیں یہاں کوئی ادغام تو ہوا ہے لیکن غنہ نہیں کیا گیا ٹھیک ہے قاف ڈریکٹ را کے ساتھ مل گیا ہے بیچ میں کوئی اس کی آواز نہیں آئی ٹھیک ہے ایسے نہیں ہوا ٹھیک ہے خالص ادغام ہوا ہے اس ادغام کو مکمل ادغام بھی کہتے ہیں یا ادغام تام بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی قاف پیش را قر را زبر بارب قرب بازریہ بی قرب بی اچھا اس میں جو سمجھنا لی بات ہے کہ اس میں اس کلمہ کے اندر ان کلمات کے اندر یہ قاف جو ہے وہ موٹا حرف ہے را بھی موٹا ہے را کو کیوں موٹا پڑھنا ہے را کے اوپر زبر ہے یہ بھی آپ کو سمجھایا گیا تھا بازریہ بی یہ یائمدہ ہے یائمدہ کسے کہتے ہیں یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو اس کو یائمدہ کہا جاتا ہے آگے قاف پیش لام قل یہ نہیں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے لام زیر لام لیل قل لیل لام کھڑی زبر لام قل لیلہ حاضر ہی قل لیلہ ہی اب اس میں یہ لفظ اللہ کا لام جو ہے یہ باریک ہوگا اس کو موٹا نہیں کرنا کیونکہ یہ لفظ اللہ ہے اس سے پہلے یہ حرف پر زیر ہے ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے نہیں یہ لفظ اللہ کے جو ہے وہ جو حروف ہیں ان کے اندر ہی زیر آ رہی ہے تو کیسے یہ پچھلا حرف تو ہے نہیں یہ لفظ اللہ سے تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں ہلکا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اصل میں کیا تھا لام زیر لی اور اللہ لام زیر لی اللہ تھا تو جب ملا کے پڑا تو لی اللہ کی بجائے لِللہ ہی بن گیا ٹھیک ہے اچھا جی آگے ہیں میم زبر نون من یہ دیکھیں یہ غنے والا ادغام آ گیا ٹھیک ہے ادغام تو ہوگا لیکن غنے کے ساتھ نون زبر نا من شین زبر علف بد شا من نشا حمزہ پیش من نشا میم زیر را مر یہ دیکھیں نون کی آواز بلکل نہیں آئی ٹھیک ہے نون کی آواز نون دیکھنے میں تو محسوس ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے لیکن اس کی آواز جو ہے وہ ہمیں نہیں آئے گی ٹھیک ہے پڑھنے میں یہ نون نہیں آئے گا میم زیر را مر را زبر با رب مر رب بازر بی مر رب بی کاف زبر کا مر غب بی اب ان جو ہے حروف میں سے کون سا حرف جو ہے موٹا ہے یہ والا را ٹھیک ہے را کو موٹا ادا کریں گے اس کے بعد میم زبر یا مائی یہ بھی دیکھیں یا آگئی ہے نون ساکن کے بعد ٹھیک ہے یہاں بھی ادغام ہوگا لیکن غننے کے ساتھ ہوگا یا پیش حمزہ یو مائی یو میم زیر می مائی یو می نون پیش نو مائی یو می نو اچھا جی یہاں غنہ کریں گے ٹھیک ہے اور حمزہ کو جٹکے سے ادا کریں گے اچھا جی اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا جس حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو نیچے زیر ہو اس حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا آگئے میم زیر لام مل لام زبر لا مل دال پیش نون دن ٹھیک ہے مل دن ہا پیش ہو مل دن ہو یہاں بھی آپ نے توجہ کرنی ہے کسی بھی حرف کو موٹا نہیں کرنا حمزہ زیر ذال ایز ذال زبغ ذا ایز ذا ہا زبغ ہا ایز ذا ہا با زبغ با ایز ذا ہا با جب یہ بچے پڑھے نا تو آپ نے توجہ کرنی ہے کہ کوئی بھی حرف ان میں سے لمبا نہ کریں یا سنہ ہو ایز ذا ہا با کوئی بھی حرف جس کے اوپر زبر پیش یا زیر ہو لمبا بچے نہ کریں آپ نے توجہ دینی ہے یا جو احباب اس کو پڑھ رہے ہیں یہ توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں کہ کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کریں گے جن کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی ٹھیک ہے قوف زبر دال قود دال زبر دا قود دا خوا زبر خوا یہ واؤ مدہ ہے واؤ مدہ کسی کہتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھایا کہ واؤ ساکن 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 جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں اور یہ واؤ ساکن ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش اس کو واؤ مدہ کہا جاتا ہے تو دوسری اس میں بات ہے قوف موٹا حرف خوا بھی موٹا پڑھنا ہے اور لام کے علاوہ کسی کو لمبا نہیں کرنا یہ واؤ مدہ کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا اچھا جی یہ چوتھا حرف آ گیا ٹھیک ہے واؤ نون ساکن کے بعد واؤ کا یہ مثال نون ساکن کے بعد نون کی مثال نون ساکن کے بعد یا کی اور رب میم کی اچھا جی میم پیش تا مد وَلَا ایم مد تا پیش میم تم وَلَا ایم مد تم یہاں بھی کسی حرف کو جو ہے وہ لمبا نہیں کرنا اور موٹا بھی نہیں کرنا واؤ کو اور لام کو لمبا نہیں کرنا ٹھیک ہے جی قوف زبر تا قط اس کو قوف زبر دال اچھا ان میں صرف یہ قوف جو ہے اس کو موٹا دا کرنا ہے باقی سب کو باریک پڑنا ہے اور یا کو بھی لمبا نہیں کرنا نون کو بھی لمبا نہیں کرنا آگے دیکھیں حمزہ زیر و ایو اب الزال کی آواز نہیں آئے بیچ میں ٹھیک ہے صرف و کو پڑا جائے جو کہ موٹا حرف ہے موٹی آواز نکال نہیں ہے ایو و ٹھیک ہے حمزہ زیر و ایو و زبر و ایو و لام زبر لا ایو و لا میم پیش و مو ایو و لا مو یہاں و کو موٹا دا کریں گے اور اس کو لمبا کریں گے یہ و زبر ذال و کاف پیش را کر و ایو را زبر با رب و ایو رب با زبر با و ایو رب کاف زبر کا و ایو رب کا ٹھیک ہے اب یہاں بھی آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ را کے اوپر زبر ہے اس کو ہم موٹا پڑیں گے باقی کسی کو بھی آپ نے موٹا نہیں کرنا اچھا جی یا زبر لم یل ہا زبر ذال ٹھیک ہے ثانی ہا زبر ذال ہذ یل ہذ ذال کھڑی زبر ذا یل ہذ ذا لام زیر لی یل ہذ ذا لی کاف زبر کا یل ہذ ذا لی کا اچھا جی اب اس میں آپ نے توجہ کرنی ہے حمزہ زیر را ایر اب یہ را ساکن ہے تو را ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے یہ قائدہ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ بیٹا را ساکن ہو را کے اوپر جزم ہو تو را سے پہلے حرف پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے ایر پڑھنا ایر ایر نہیں کرنا ایر کاف زبور میم کم ایر کم میم زبور ما ایر کم ما عین زبور ع نون زبور علف نا ایر کم مع نا اچھا اچھا یہاں تک ہم نے پڑھا ہے اور یہ جو سبق نمبر تئیس قائدے کا ہے وہ تقریباً آدھی تختی مکمل ہو گئی ہے آدھی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے اور جو باتیں ہم نے یہاں آپ کو سمجھائی ہیں کہ ادغام کسے کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے اور دوسری بات اس میں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا واو میم ادغام بلا غنہ کرتے ہیں غنے کے بغیر اچھا تیسری بات اس میں یہ ہے آسان انداز میں دیکھ کر پڑھنے والوں کے لئے کہ شاد سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے جزم والا شاد سے پہلے والا حرف اگر جزم والا ہو اچھی طرح ذنشین کر لیں شاد سے پہلے والا حرف اگر جزم والا ہو تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے پڑھنے میں وہ نہیں آئے گا لکھنے میں تو آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا تو یہاں تک اچھی طرح سمجھ جائیں جو بھی اس کے متعلقہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے آپ سوال کر سکتے ہیں کومنٹ میں سوال کر اسباق کو دیکھا کریں مکمل سنا کریں آگے شیئر کیا کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور بالکل فری ہیں کسی قسم کا آپ کا کوئی پیسہ خرج نہیں ہوگا لیکن اس سے حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور تاکہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہم کام کریں اچھی چیزیں آپ کو سمجھائیں جو کہ آپ کے لئے فائدہ ہو دنیا وآخرت میں ٹھیک ہے تو قرآن مجید کو جہاں آپ پڑھ رہے ہیں اس کے کلمات کو سیکھ رہے ہیں وہیں آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھیں اس کے لئے بھی ہم نے اللہ کے فضل کرم سے آن لائن ترجمہ ترجمہ القرآن کی کلاسز اس کی سہولت بھی موجود ہے ہمارے پاس علماء موجود ہیں اگر کوئی آن لائن پڑھنا چاہتا ہے ترجمہ القرآن کے حوالے سے بما تفسیر تو انشاءاللہ اس کے لئے بھی ہمارے پاس الحمدللہ سہولت موجود ہے تو دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ